اسلام علیکم ایور آج میں آپ کو ایٹھاریکس ٹیبلٹ پر ریویو دکھا جس کی ایکٹیو انگریڈینڈ ہے ہائیڈروکسازین ہائیڈروکسازین مارکٹ میں پچیس میلی گرام پچاس اور سو میلی گرام کے سٹرنگ میں تھی ہے ہائیڈروکسازین یعنی ایٹھاریکس یہ ٹیبلٹ اور سیرپ کے فارم میں مارکٹ میں امیل بل ہے یہ ایک انٹی ہیسٹامینک میڈیسن ہے جو سپس جنریشن سے اس کا تعلق ہے یہ میڈیسن ایلرگی کنڈیشن کو ختم کرنے کے لیے ہستامین کو بلک کرنے کے لیے استعمال کیا جائے جدہ بھی آپ کے باڑے میں ہر قسمی ایلرگی ہو اس ایلرگی کو ختم کرنے کے لیے یہ میڈیسن ہسٹمینک کی پاس جنریشن سے تعلق ہے اس لئے یہ میڈیسن سڈیشن کاز کر دیتی ہے بلڈ بین بیریر کرس کر دیتی ہے جس وجہ سے سڈیشن پیدا کر دیتی ہے اس لئے یہ میڈیسن دیفریشن اور انزائیٹی میں بھی دیا جاتا ہے انزائیٹی اور ڈیپریشن کے ختم کرنے کے لئے آج میں آپ کو ایٹھارکس پر کمپلیٹ ریویو دوگا لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر اس کی یوزیز کے دیکھا جائیں تو یہ ایک انٹی ہسٹامینک میڈیسن ہے ایلرژی کی ٹریٹمنٹ کے لئے دیا جاتا ہے جزر بھی آپ کے باڑے میں ایلرژی ہو ہر قسم ایلرژی ہو تو ایلرژی کو ختم کرنے کے لئے اس میڈیسن کا استعمال کیا جائے سکتی ہے ساتھ یہ اگر آپ کی جو ایٹوپیک ڈرمٹائیٹس ہو یعنی آپ کے سکن میں جب ڈرمٹائیٹس ہو سکن سویلنگ ہو برننگ ہو ایچنگ ہو خارش ہو ریڈنس ہو سکن میں ریشز آئے ہیں تو اس ایلرژی کو ختم کرنے کے لئے بھی اس میڈیسن کا استعمال کیا جائے اس ٹرونک ارٹیکیریا ہو ارٹیکیریا ایک ٹائپ کی ایلرژک رییکشن ہوتی ہے جو سکن پر دبے بن جاتے ہیں جیسا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس دبے کو خارش کر دیتی اس ختم کرنے کے لئے آپ بھی اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتے ہیں اگر آپ نے میڈیسن استعمال کیا یا آپ نے کوئی فوڈ استعمال کیا اس فوڈ یا میڈیسن کے وجہ سے آپ کو ایلرژی ہوا تو اس ایلرژی کو ختم کرنے کے لئے سکن ریشز آئے ہیں برننگ ہوئے ہوئے سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کی سکن میں سکن میں خارش بیدا ہوتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لئے بھی آپ اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے سڈیشن کے لئے آپ بھی اس میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ میڈیسن سڈیشن خاص کر دیتی ہے ساتھی یہ میڈیسن انزائیٹی اور اس کو ختم کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اگر سکیبز ہو اور سکیبز کے وجہ سے جو خارج ہوتی ہے اس خارج کو ختم کرنے کے لئے خارج کو کم کرنے کے لئے بھی اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کوئی ہشرات کھاٹ لیا آپ نے ہشرات کی وجہ سے جو ایلرژی ہوتی ہے کوئی انسیکٹ وغیرہ ہے اس کی بارٹنگ یعنی کھاٹنے سے آپ کو جو ایلرژی کریکشن پیدا ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے آپ بھی اس میڈیسن کا استعمال کیا جائے سکتے ہیں اس کے طرح اگر آپ کی جسے میں جدر بھی ایلرجک ریاکشن ہو تو اس کو ختم کرنے کے لئے آپ اس ایٹوریکس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتی ہے اگر اس کی سارڈے پیٹ کو دیکھا جائے تو اس کی استعمال سے سر میں چکر آ سکتے ہیں یعنی ڈیزینس ہو سکتے ہیں ویمیٹنگ اور نازیہ بھی کاس کر سکتی ہے سٹمک آف سیڈ بھی پیدا کر سکتے ہیں سڈیشن کاس کر سکتے ہیں درائنس آپ ماؤک یعنی مو کی خوشکی بھی آ سکتی ہے اس میڈیسن کی پیٹ میں درد بھی کاس کر سکتے ہیں یہ میڈیسن اگر کانٹر ایڈیکیشن کو دیکھا جائے تو یہ میڈیسن پرگننسی میں نہیں دینا چاہیے لیکٹیشن میں بھی نہیں دینا چاہیے جو بندہ اس سے ہائپر سنسٹو وہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اور ساتھ جو لوگ دوسری سڈیٹیو میڈیسن استعمال کر رہے ہیں اس کو بھی نہیں دینا چاہیے یہ میڈیسن اگر اس کی دوسری کو دے گا ہی تو ایڈرژی کے لیے پچیس میلیگرام بیڑی یعنی صبح اور شام استعمال کرنا ہوگا جب ایڈرژی خاتم ہو جائے دے تو پیر استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اگر سڈیشن کے لیے استعمال کرنا ہوگا تو پچاس سے سو میلیگرام سڈیشن کے لیے استعمال کرنا ہوگا لیکن جتنی دوسری آپ کی ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کیا تب استعمال کرے ڈاکٹر کے رکومنٹیشن کے بغیر کبھی بھی میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا چاہے